اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ذریعت پاکستان یقیناً آپ بھی اتنے خوش ہوں گے جتنا یہاں سٹوڈیو میں سب خوش ہیں جتنا پاکستان پورا خوش ہے کل رات کو ایک ایسا زبردست تفاہ تاریخی تفاہ ہمیں ارشد ندیم میہ چننو سے وہ ہیں اور بالکل یعنی یقینی طور پر ان کو بہت سے لوگوں نے مدد کیا ایز ہی وینٹ الانگ یہ ہم پڑھ رہے تھے سوشل میڈیا میں کسی نے نہیں پوچھا اور انڈیا نے ہم دیکھ رہے تھے اخبار میں انہوں نے کہا کہ جو میہ چننو کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو ٹکٹ کے پیسے دیئے یہ تھوڑے سی ڈرامائی باتیں لیکن کمال ہیں ان کی اور آفرین ہیں ان پہ ارشد ندیم پہ کہ انہوں نے پاکستان کو پاکستان کی پیدائی سے لے کے اب تک پہلا گول میڈل ایک انڈویجول کو ملے اولمپکس میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ٹیم کو ہماری ملا ہے لیکن نہیں ملا اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کل رات کو کیا وہ جذبہ کیا وہ ایک اپنی بڑی حمد کے ساتھ اور اوروں کے مقابلے میں اور جیسے انہوں نے کل ایک نہیں دو دفعہ جو پرانا ریکارڈ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں سو سال سے پرانا زیادہ ریکارڈ تھا جو جیولین تھرو کا تھا اور بڑی زبردست بڑی زبردست خوشی دی اور اس کے نتیجے میں آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں بھی ایک اچھی بات پہ خوشخبری پہ پورے پاکستان کے لیے ایک یونائنمس ریزیلوشن بھی پاس ہوئی اور جگہ جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور خوشیوں کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو اور ایک کچھ یونیفائن جو چیز جو متحد کرے اتحاد پیدا کرے تو ارشد ندیم کو ہمارا سلام ان کے والدین کو ہمارا سلام ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی حوض لفظائی کی اور یہ کل کہہ رہے تھے کل ہم سن رہے تھے کہیں کہ انہوں نے کہا کہ شبہ شریف صاحب جب تھے چیف منسٹر تو انہوں نے کوئی ایک یوتھ پروگرام کچھ شروع کیا تھا تو یہ خود کہتا ہے ہم نے سنا کے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں جب اور اس کے بعد خیر اپنی حمد کی انہوں نے بلکل بڑی حمد کر کے یہ آگے بڑے ماشاءاللہ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ علی ترینہ یہ ملتان سلطان نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور بھی مختلف لوگوں کا دیکھ رہے تھے ہم نام لیا جا رہا تھا تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اتنا زبردست ایک آؤٹکم ہم نے دیکھا اور توفہ پاکستان کی سیونٹی سیونٹ برثلے پہ اور اور اللہ کرے اور بہت سے عرشد ندیم پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور یہ بات ضروری ہے کہ جو ایک زخم بار بار کرکٹ سے لگا ہے پاکستان کو اس کی مرہم پٹی ایک حوالے سے انہوں نے کل فرہم کی سب کو تو بہت مبارک ہمارے سٹوڈیو میں موجود جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سینٹر مصادق ملک منسٹر آف اینرجی پٹرولیوم سینٹر پی ایم ایل ایم کے لیڈر تھانکیو مصادق خورم شہزاد ورد صاحب میمبر نیشنل اسیمبلی پی ٹی آئی کے سینئر ایڈر بہت شکریہ خورم بہت آپ دنوں کا مہربانی آپ شو میں آئے تو آج ناظرین ہم نے ان دو لیڈرز کو اس لیے دعوت دی کہ ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ جی اچھا سیاست آگے نہیں بڑھتی اچھا عمران خان صاحب کی بات چیت نہیں ہوتی وہ ایک ڈیڈ لاک سیچویشن میں عمران خان صاحب کچھ باتیں کرتے رہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ جی اچھا میں بات کروں گا اس طرح بات اگر وہ مجھے ایویڈنس دیا پھر میں معافی مانگوں گا اور پھر بات کرنے کو تیار ہوں عامی چیف سے جھگڑا وگڑا ہمارا کروانے کی کوشش کرتی ہے رولنگ پارٹی تو ایک عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے کیا کیونکہ آج ہم ان کی ٹویٹ دیکھ رہے تھے اس میں ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن ان کی بہن علیمہ اکرام صاحبہ نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر ایویڈنس ہے لیکن بہتر ہے کہ جنہوں نے مجھے اریسٹ کیا اللیگلی وہ معافی مانگے تو بہتر ہے تو کلیارٹی اس میں کیا ہے اور حکومت کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہیں بیٹھ کے رانہ صاحب کہتے رہے کہ بات ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے اور عمران خان ایک لیڈر ہیں بڑے ان سے بات ہونی چاہیے اب وہ آج کل میں انہوں نے مختلف شوز میں وہ کہتے یہ تو فتنہ ہے اس فتنے سے کیا کریں اور یہ جو فتنہ ہے اسے بات آگے نہیں بڑے گی اور پھر مصدق ملک صاحب نے سنیے ذرا انہوں نے بھی کل یا پرسو شکایت کر رہے تھے سنیے دو دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے پکڑ لو جلا دو جانے نہ دو آنے نہ دو راستے بند کر دو ای سی ال پر ڈال دو کہ سوال اسے ہو رہی ہے اس میں کچھ آپ نے سنا پاکستان عوام کے مسائل بہتر حل کرنے کے یہ طریقہ اکار ہیں کہیں سے آپ نے سنا آپ کو آواز صرف سنائی دی تفرقے کی فساد کی توڑ کی توڑ دو پکڑ لو جکڑ دو روک دو بند کر دو کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ پاکستان کہ پاکستان کا ایک ویجن ہے اچھا جی مصدق صاحب تو آپ نے یہ کسی پیرائے میں کہا اگر اجازت دے تو میں ان سے جواب دے لوں بہت شکریہ بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی میں سمجھتا ہوں مصدق صاحب نے اس حوالے سے میں ان کو جواب دیتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے کس حوالے سے کون سی بات تھی عمران خان صاحب نے کیوں یہ بات کی عمران خان صاحب نے اعتماد کی سر بات کی عمران خان صاحب نے نیک نیتی کی بات کی عمران خان صاحب نے اپنے اس عوام کے اعتماد کی بات کی جو عوام نے آٹھ فیبریری دوہزار چوبیس کو عمران خان کو اعتماد دی ہے عمران خان صاحب اس اعتماد کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کبھی جلاو گراو کی نہ سیاست کی نہ انہوں نے کبھی آج تک کہا اور نہ کہ بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا نہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں محبے وطن پاکستانی ہیں محبت کرنے والے ہیں یہی سبب ہے کہ پوری عوام پورا تقریبا ہر محبہ وطن پاکستانی سب عمران خان صاحب سے اسی سبب محبت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو بات کرنے کے لیے عمران خان صاحب ملک کی خاطر ہر وقت تیار ہیں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنی ذات کی اپنی مفاد کی جب بات کرتے ہیں وہ کسی کو لگے کہ وہ اپنی مفاد کی طرف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے چونکہ ان کا کوئی مفاد ہی نہیں ہے انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی کوئی اقدام نہیں کیا نہ وہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام کی حمایت کرتے ہیں نہ وہ خود پسند کرتے ہیں سیدھی سیدھی ان کی باتیں ہیں جو کہ تروڑ مروڈ کر میں سمجھتا ہوں مستورٹ اور ڈسٹورٹ کر کے جو میڈیا کے اوپر پیش کی جاتی ہیں سادی سی بات خان صاحب کرتے ہیں کہ آپ میری وہ ویڈیو نکلوائیں کن لوگوں نے اور کس حالت میں اور مجھے کیوں گرفتار کیا اہتہ عدالت میں بیٹھے ہوئے بھیل کے لیے بیٹھے ہوئے تو مطلب رینجر جاتی ہے ان کو بالوں سے پکڑتی ہے ڈنٹے مارتی ہے ہمارے نئی پجوتہ صاحب وہاں پہ ان کا سر پھٹتا ہے ہماری چیئرمنٹ صاحب اور بھی لوگ ہمارے وہاں پہ مجود ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں تو تظلیل کی جاتی ہے تظلیل کی جاتی ہے رسوائی کی جاتی ہے اور ان کو گسیٹ کے لے کے جائے جاتا ہے اور اس حالت میں اگر ہم جا کر احتجاج کریں گے ہم اسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے خلاف احتجاج کریں گے جو انویسٹیگیشن ایجنسی تب میرے اوپر کوئی پریشر ڈال دی ہوگی میرے ساتھ نجاز کر رہی ہوگی ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے ایک ایجنسی مجھے میرے ساتھ جاتی کر رہی ہو اور میں اس کے سواب احتجاج کر رہی ہو تو وہ دوسرے کے پاس جا کے جی ایچ کیو کسانے میں نے کہا تھا پیسفل کرو پیسفل جا کے کریں اور انہوں نے کہا کہ آئین آج ان کی ٹویٹ میں تھا کہ آئین ہمیں نہیں منع کرتا کہ ہم پیسفل احتجاج کریں جائیں موسیقی ملک صاحب آپ نے یہ ان کی بات سنی آپ کافی جو پریس کانفرنس میں جو تھے آپ کافی پریشان اور جذبات سے بھری بھی بات کر رہی تھی تو ان کو جواب دیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کدھر سے یہ باتیں نکال رہے ہیں دیکھیں میری تو خواہش یہ ہے کہ کوئی کوئی ایک ریزنبلیٹی ملک میں کسی طریقے سے آئے ٹھیک میں دو تین چار دن سے ایک ملک ہے جو پاکستان نہیں ہے وہاں پہ لوگ سڑکوں کو اوپر آئے اور وہاں کی جو وزیر آزم ہیں ان کو رخصت کیا اب آپ اس دن سے میں جتنے پروگرامز میں جا رہا ہوں حسینہ واجد اور فلان فلان اور ملک ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش کے ریفرنسز ٹھیک ہیں آپ آزاد ملک ہے آپ کے جو جی میں آئے آپ کے جو گمان میں آئے وہ آپ ضرور کہیے لیکن سوال یہ کہ کیا صرف یہی گھراو جلاو اور ہم توڑ دیں گے اور ملک ٹوٹ جائے گا یا جڑ جائے گا اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات ہو سکتی میں نے اس دن اگر آپ اور بھی کلپ چلائیں تو یہ کہا تھا کہ یہ ایک ہے پاکستان ہاں آپ نے کہا تھا پاکستان ہے اگر پاکستان صاحب وہ ہے تو چلا دیں جا وہ کہہ رہے ہیں دونوں چلا دیں وہ جو حسینہ واجر ہیں اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ہے اور ہم متحد ہیں اور کشمیر ہے اور سندھ ہے اگر آپ پس ہے تو چلا دیں اچھا چلیں جی وہ ہم چلا دیں گے کہ میں میں you know end of the day i am feeling a little tired لیکن میں ویسے بھی تھوڑی سی تھکن کا حساس شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی تو جگہ ہوگی جہاں پہ ہم بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ ہماری problems ہیں ہمیں ایک دوسرے کو پر شک ہے ہمیں اپنے پورے electoral process پہ شک ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی شک تھا اور اب بھی شک ہے اس سے دوہزار تیرہ میں بھی شک تھا ہم زیادہ ہے جی چلیے زیادہ ہے لیکن آپ اٹھارہ میں بھی تھا مگر میری ورک صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی بڑے خوشگوار ماحول میں ہوتی تو اس اس کا کوئی 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 ایک جگہ تو ہوگی جہاں ہم بیٹھ کے یہ بھی بات کر سکیں گے یار اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے کچھ سلیکے سے آگے کیسے بڑھنا ہے ہمارے بہت سے مسائل ہیں جب جب ورک صاحب کی حکومت بنی تھی عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تو میں یہ نہیں کہتا ہماری طرف سے پولرائز بات نہیں ہوتی لیکن کم از کم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے سے چارٹر آف اکانومی کر لیں اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی آپ اکنومک بینفٹ ملک کے لیے حاصل کریں گے آپ کو کریڈٹ ملے گا ہم آپ کو اپوز نہیں کریں گے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہم اس کو پولرائز نہیں کریں گے ہم اس کو پولیٹسائز نہیں کریں گے ہم آپ سے چارٹر گی سارا کریڈٹ آپ کا ملک کو آگے بڑھانے کا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اسی طرح جب وہ ملکی سرحدیں جو ہیں پامال ہوئیں جس کا بڑا سخت جواب دیا مو توڑ جواب دیا گیا آہ بھارت کو تو کھڑے ہو کے فلور کے اوپر کہا بلاول صاحب نے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کووڈ میں بھی کہا ہوا رہا موسیقی موسیقی ملک صاحب اس پہ میں ان سے پوچھوں گی کیونکہ یہ بات تو حقیقتاً سہی ہے کہ جب عمران خان صاحب تھے اور کانٹرورشل تھا لیکن آپ نے یوں ایکسٹینڈیڈیڈہ ہینڈ آف کاؤپریشن لیکن یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ سینہ واجد صاحب ہے کہ جان جا رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اٹھ جائے گا ہوگی میں نے مطلب ہے کہ یہ تو گفتگو صرف لیکن انیلسٹ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ انیلسٹ سوال تو اٹھاتے ہیں تاریخ سے اور جو حالاتیں حاضرہ ہوتے ہیں اس سے آپ بھی میں تو کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ میں اس نیت سے آیا ہوں کہ میں روک لوں لوگوں کو جن کو بنگلہ دیش دکھتا ہے ان کو بنگلہ دیش دکھے گا نہیں نہیں سب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا امریکہ میں ٹرمپ ہے اور کون سے ملکوں میں ایسی شخصیت ہے اب بنگلہ دیش کی بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ حسینہ والی نے اتنے کنٹرولز کیے میں مختلف بات کرو ضرور کریں میں تو آپ کو روکا کسی کو روکا بھی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اگر گمان میں بنگلہ دیش آتا ہے آپ کے گمان میں موجودہ سیچویشن یہ آنے والے وقت میں ملک کا ٹوٹنا آتا ہے تو آپ ضرور بات کریں میرے نہیں آتا ہے چلی یہ کی ہے بات میں بہت سے لوگوں نے کہا بنگلہ دیش بن جائے گا پہلے بھی ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور کریں آپ نے جو جی میں آئے کر میری بات مجھے بھی تو اجازت دیتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو بھی نہیں آنا چاہیے مجھے اور بھی خیالات آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک کسی منزل تک پہنچ جائے گا بے شک مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی ہم نے مہنگائی پہ کمی کی ہے تو آنے والے وقت میں ہم ہوں یا نہ ہوں آنے پانچ سال بعد نئی حکومت ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں بچیوں کی بچوں کی آنکھوں میں جو خواب ہیں ان کی تعبیر ہو سکتی ہے ہم آگے بڑھیں گے میں تو اس کرٹیسزم کو بھی جو ہوتا ہے کوئی اتنے کرٹیکلی نہیں دیکھتا کہ اگر آپ ملک کی بہتری کے لیے یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو زیادہ تر آپ کا کرٹیسزم پالیسی پہ ہوگا نا امیدی پہ نہیں ہوگا میں جہاں جاتا ہوں نا امیدی کی بات ہوتی ہے اچھا ایک 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 ایسی اندھیرے کی بات ہوتی کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ڈوب گئے پولٹیکل کرائیسز کی تو آپ لوگ سب کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں لیکن اگر اس بات کے اندر صرف تاریکی کی اور اندھیرے کی اور نامرادی کی بات کی جائے تو ملک کیسے آگے چلے گا یہ بچے بچیوں کو جو ہم کیا پیغام دیں گے یہ ارشد کی جو آپ نے بات کی پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ارشد ندیم صاحب ان کی والدہ کو ان کے بھائی کو آپ یقین مانیں کہ کل دل خوش ہو گیا کل رات کو یعنی خوشی میں نیند روز پریشانی میں نیند نہیں آتا کل خوشی میں نیند نہیں آئی انہیں اس کا تعلق ہے تحریک انصاف کے ساتھ خاص صاحب کو ملا ہوا ہے خاص صاحب کو میں بھی ملا ہوا ہوں تحریک انصاف تو نہیں میں ہو جاتا خاص صاحب کو ملنے سے ملک صاحب وہ نظریات کی بنیاد پر ملے ہوئے ہیں سپورٹس تو ابھی آپ ایسے مت کریں جز دن وہ یہ کہے گا کہ میں تحریک انصاف ہو اس دن آپ کا کلیم یہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں پاکستانی ہیں آپ سب پاکستانی ہیں وہ جا کے پرائی منسٹر کو بھی میں نے یہ کہا کہ ملک کو مبارک ان کی فالدہ کو مبارک فلاں کو مبارک انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ ٹھہریں پہلے تحریک انصاف کو مبارک ایسا تو میں نے ہر دنیا کہا کیا بات سب سے پہلے پاکستانی ہے سب سے پہلے پاکستانی ہے میں نے اندرشن جلان آپ جونوں نے دکھا دیا قوم کو کہ اس خوشی کی بات میں بھی وہ کرنے کے تھوڑے ماہر ہیں مطلب کر کے اس کو پیش کرنے کے اچھا ہاں جی میری ذرف سے بھی اچھا ندیم کو بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک اس کی والدہ کو پورے میاں چنو کو پورے پاکستان کو اور میں ہر محبے وطن پاکستانی کو مبارک دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تحریک انصاف کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ان کا ماننے والا ہے ان سے محبت رکھتا ہے ابھی آپ نے بات کی جیسے کہ بھائی نے بات کی میں ایک چیز آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ ایک آپ نے دیکھا کہ جو وہ گئے ہیں ان کو ملنے پرائیم انسٹر کو اور وہ مارچ میں نہیں مارچ اپل میں اور کہنے جی آپ کو بہت مبارک وہ آپ کو چلا دیتے ہیں اگر آپ چلائیں کیا کیا وہ ہے کیا مجھے بیک کے بات چلائیں تاکہ آپ میں آپ کو یہ بس بتا رہی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے وہ سب جو ہیز سپورٹس پر ہر ایک پاس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خان صاحب کے بڑھت مارنے والے لوگ ہیں میری پارٹی بھی تو پاکستانی ہیں بے شک اگرچہ کوئی لوگ نہیں نوان رہے اچھا انہی ہو حسینہ واجد کی جب آپ نے بات کی یہاں پہ ساری ہوئی تو اس نے کیا کیا کیوں عوام اس کے خلاف بڑھ کی اس کے محرکات کیا تھے آخر ایسی کیا صورتحال بنی کہ اس کو ملک سے فرار ہونا پڑا جانا پڑا اس نے کیا کیا تھا کیوں سٹوڈنٹس کڑے ہوئے کیوں اتنی قصیر تعداد میں لوگ اس کے خلاف ہو گئے آج کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہمارے ممبر منتخب رکن قومی اسمبلی حاجیم تیاز صاحب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے ہمارے امیدواران کے ساتھ بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی عذیت ہوتی ہے ان کو اغوا کیا گیا فرار بنایا گیا خود ہی کر کے آج ان کو پیش کیا گیا کہ وہ شاید سری لنکا پتہ نہیں کہاں پہ بھاگنا چاہتے تھے جانا چاہتے تھے اتنی لاکھ نونیت ہے اور مجھے بہت افسوس ہے ہمارے بزرگ رہنما تھے ممتاز مصطفی صاحب ہمارے ممبر تھے ایم این اے تھے اور چار دفعہ ممبر پنجاب بار کانسل رہا چکے ہیں سینئر ایڈوکیٹ تھے سپٹیم کورٹ وہ کچھ دن پہلے ان کا ایکچیڈنٹ ہوا بڑی ستم زریفی کی بات ہے وہ گھر جانا چاہتے تھے وہ گھر جانا چاہتے تھے انہوں نے اس دن جب اسمائل حانیہ کا ہم نے نماز جنازہ ادا کی تو انہوں نے کہا وہاں پہ انہوں نے کہا سر میں گھر جانا چاہتا ہوں چیئرمنٹ صاحب سے بھی کہا عمر عیوب صاحب سے بھی کہا انہوں نے کہا ضرور بچوں کے پاس جائیے انہوں نے کہا سر اگر میں گھر جاؤں گا مجھے اٹھا لیا جائے گا میں پہلے بیمار ہوں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا تو وہ اپنے بچوں کو ملنا چاہتے تھے آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کتنی ظلم زیادتی اور جبر ہو رہا ہے ہمارے ورکرز کے ساتھ ہماری خواتین کے ساتھ خواتین تو آپ کی مبارک کو نکل آئیں اللہ کا شکر ہے لیکن وہ یقیناً خراج تحسین کی مستقی ہے مبارک بہت کی مستقی ہے جس طرح سے انہوں نے ظلم کا بربریت کا سامنا کیا اور وہ ایک مثال رہے گی انشاءاللہ تعالی ایک طرف ان کے ظلم کی مثال رہے گی اور ایک طرف انشاءاللہ تعالی ان کی دلیری کی ان کی بہادری کی ان کی محبت کی ان کی ان کی حمد اور حوصلے کی انشاءاللہ تعالی وہ مثال رہے گی چونکہ ابھی یہ ابھی یہاں پہ وہ پورے تقریباً انہوں نے اسی طرح کے حالات بنا دی ہوئے ہیں ملک میں بہت زیادہ ابتری ہے اور کوئی بھی لوگ خوش نہیں ہیں آئی پی پی کا حال دیکھ رہے ہیں بھائی بیٹھے ہوئے شاید کوئی سلوشن بتائیں کون لے کے آیا کب لے کے آیا کس وجہ سے آئی پی پی آگئی اور اس کو لانے والے ہمارے محترم نواز شریف صاحب تھے جی اب میں آپ کی بھی حکومتی تین سال آپ لوگوں نے کہا تو بہرحال یہ تو اب نے کہا جس ریکارڈ کے لیے ریکارڈ کے لیے بتا دیں موسیٰ تک ملک صاحب یہ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ کتنی ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں بات کریں گے دوسری طرف زیادتی ہو رہی ہے تو بحیثیت حکومت کے آپ کیا کہتے ہیں ظلم زیادتی اور غیر شریف معاملات ہیں مطلب چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیں میرا اپنا موقف تو بڑا کلئر ہے اور میں ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور کوئی بھی شخص جس کے اوپر غلط الزام ہے اس کے اوپر کسی قسم کی صعوبتیں نہیں ہونی چاہیں لیکن مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب اس قدر سٹریٹ فیس سے یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ مجھے تو اس ملک کی پوری سیاسی تاریخ جو ہے اس میں الجھاؤ ہے اور مجھے تو بہت دکھ ہے اور میں تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں لیکن جب آپ ایک سیلیکٹیوٹی کے ساتھ صرف ایک بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے اور اتنے سٹریٹ فیس سے کرتے ہیں تو اور بھی عجیب لگتا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر کسی عورت پہ ظلم ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے لیکن جب آپ کی بات پوری سنی جائے تو اس میں ہوتا ہے کہ مریم نواز تھوڑی عورت تھی کیا عورت تھی مریم نواز کوئی عورت نہیں میں آپ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں مریم نواز کو گھسیٹنا تو بہت ضروری تھا وہ تو چور ہے اس کو تو گھسیٹنا ہی گھسیٹنا ہے اس کے باپ کے سامنے گھسیٹنا ہے یا بھی ریسنٹلی اگر کسی خاتون کے متعلق میڈیا کے اوپر وہ ڈیپ فیک کر کے جو چلائی گئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ عورتیں تھوڑی ہیں عورتیں تو صرف ہماری ہیں آپ کی عورتیں عورتیں ہیں کیا تو یہ نہیں سمجھ آتی اور پھر جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو پھر نوم مئی کے جو ظلم ہیں وہ کوئی تھوڑی ظلم ہیں مصد صاحب ایک منٹ آپ پہلے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ جاتی میں نے تو جب آپ سے پہلے بات کی تو میں نے کسی پارٹی کا ذکر نہیں کیا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ الجھاؤ ہے پچھلے پچھتر سال سے چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ سیلیکٹیوٹی کے ساتھ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں الجھاؤ ہے تو سلجھاؤ آپ یہ کہتے ہیں ایک منٹ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا ہو تو پھر میں کہتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا ہیں تم کا جواب آپ سے تو دیا ہی جا سکتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو کہتے ہیں جی تو باقی جو حکومت کر کے گزر گیا ہوتا ہے اس کو تو کیا کریں اس کے ساتھ بھی زیادتی یہ وٹ اپ آوٹری ہے نا تھوڑی سی کہ جب آپ کسی کی گاڑی روک کے ہیروینڈ ڈالیں اور اس کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیں اور اس کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کریں اور قرآن خدا کو حاضر ناظر جا کے ہاتھ اٹھا عرش مولا کی طرف دے کے وہ کوئی گفتگو نہیں نہ وہ ظلم ہے نہ وہ گفتگو ہے نہ خاجہ ساد رفیق کا تین سال دھائی سال جیل میں رہنا جیل ہے نہ خاجہ اس کے بھائی کا نہ خاجہ عاصف کا نہ ایسن اقبال کا نہ کامران مایکل کا یعنی کچھ نہیں ہے وہ تو ظلم نہیں جب آپ کہیں کہ میں موچوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری تک لے جاؤں گا نہ وہ شخص ہے وہ تو چور ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کچھ فرشتے ہیں اور کچھ چور ہیں یہ اتفاق ہے کہ سارے فرشتے پی ٹی آئی کے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس دن بھی کہا ہے آج بھی امپلائی کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی سلیکے کی بات اگر کرنی ہے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ایک سیاسی ڈائی لاغ کے ذریعے یہ تمام چیزیں یہ تو اگر نیرٹیوی صرف بیلڈ کرنے ہے جھوٹ سچ کے اگر یہی کہنا ہے کہ یہ بھی پی ٹی آئی ہے اور صرف ہی پی ٹی آئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی دو سارے کارہ کے بعد اب ان کے ساتھ ہوگی ہے تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے اس الجھاؤ کو دور کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ کوئی الیکشن ایسا نہیں جو کانٹروورشل نہ ہو تو بیٹھیں اور طریقہ تیکھ کریں ملک صاحب نے بات کی کیا یہ صرف ان کا جواب دیں گے جو بات کی ہے صرف اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں وہ یہ کر دیں کہ بس آگے چلے جائیں گے ہم ٹھیک ہے میں آن کرتا ہوں میں آن کرتا ہوں بیٹھ کی بات کریں میں ملک صاحب یہ کہتا ہوں میں یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر تب زیادتی ہوئی وہ تو گزر گیا وقت اور آج ہو رہا ہے جو ابھی چل رہا ہے آپ کی کوئی سیٹھ میں کسی ہماری بیٹھ کے بات کریں گی کسی بہن کے بارے میں یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں کسی دیگر میں ہمارے موزدین عزیزال چورج صاحب کے بارے میں محمود الرشید صاحب کے بارے میں عمر صرفرال چیما صاحب کے بارے میں حسان نیازی صاحب کے بارے میں اور بے شمار ہماری خواتین بھائی بہن جو اندر ہیں کبھی ان کی طرف سے کسی کا کوئی ایسا بیان آیا کوئی ایسی بات آئی ہو یعنی کہ ایک بب گزرے گا اس کے بعد یہ اس بات کو کریں گے ہم اس بات کو کریں گے رٹا لگائیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہی تو ہم کہے رہے اس کو توڑنا کیسے ہے توڑے نہ ان کے پاس موقع ہے آج یہ بیٹھے ہوئے ہسے نہ اس بات کو توڑیں اس بات کو جررت سے طریقے اور سلیکے سے جواب دیں یہ کھڑے ہوں یہ شاید ہیرو بنے قوم کے یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں یہ آواز اٹھائیں کیا سنن جلیل اور آلیہ حمزہ جو تھی وہ بچاری انہوں نے کتنی بڑی انہوں نے وہ بیعک وقت وہ کیا اومنی پورٹنٹ تھی وہ بیعک وقت سولہ سولہ کیسز شیوز ایوری ویر شیوز ان ایوری سٹی وہ ایجزسٹ کرنی تھی کہاں کہاں پہ وہ تھی وہ تو بچاری یہ ایک نہتی خواتین ہماری بہنیں ہیں تو وہ کہیں پہ انہوں نے چھوٹا موٹا مطلب انہوں نے کیا لیکن انہوں نے کتنی اپنی طرف سے ان کی تظلیل کرنے کی کوشش کی لیکن میرا اللہ بڑھا ہے اللہ تعالی نے ان کو عزت دی کل شاہد ہماری سنم جوید بہن کا اتنا تذکرہ اس طرح سے نہیں تھا آج بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ بیٹ کے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے اوپر وی لاؤگز آ رہے ہیں ان کو اللہ نے عزت دی ان کی اللہ تعالی نے عزت میں اضافہ فرمایا وہ ثابت قدم رہیں ان کے خاندن والے ثابت قدم رہیں اور اس سے ہمیں پیٹی آئی والوں کو سب کو حوصلہ ملا کہ ہم نے جبر کا یا کیا عجاز چوئی صاحب نے قتل کیا ہوا ہے کیا محمود رشید صاحب نے قتل کیا ہوا ہے کتنی نہیں مجھے پھرے قتل صرف سعاد رفیق نے کیا ایک منٹ ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہی معاملات ہیں یہی معاملات ہیں جن کو سلجانے کی ضرورت ہے جو غلط تھا پہلے وہ غلط آج ہے سن رہے تھے کل آمی چیف نے بھی کچھ باتیں کی کانفرنس میں اور پرائم منسٹر نے بھی کی پرائم منسٹر نے تو بڑی کلی کہا کہ we are all on one page آمی چیف نے کہا کہ سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور ہر صورت پہ لاکھ قانونیت جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور ایک لارجر ایشو یہ ہے کہ جو انویسمنٹس کی بات ہو رہی کافی دیر سے وہ انویسمنٹ جو جنرل انویسمنٹ کرنی ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو وہ صحیح کی بات ٹھیک ہے کہ چاہے سعودی ایرے بیا چاہے یو ایئے چین تو ہماری ایک خاص دوستی ہے ان کے ساتھ تو آپ یہ آپ کی گفتگو دونوں کی ناظرین نے سنی ہے میں نے بھی سنی مجھے تو ذرا it's a bit depressing مجھے لگتا ہے کہ ہم بھور میں پھسر ہوئے ہیں تو آپ کو from the point of view of investment اس کو اگر اس طرف لے جائیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ what is the way out کیونکہ آپ کے لوگوں سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی پرفارمنس ہے لیکن پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے ایک اہم چیز ہے دیکھیں میں مختلف زاویوں سے اس کو دیکھتا جس کے اندر صرف ایک زاویہ ہے investment کا ٹھیک میرے خیال میں investment جیسے آپ کہتی ہیں چین سے ہماری خصوصی دوستی تو ہماری سعودی عرب سے بھی ایک خصوصی دوستی ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہم effort کر رہے ہیں تو خصوصی دوستی انشاءاللہ ہو جائے گی اگر ہم اپنی بین الاقوامی جو policy ہے خارجہ policy کو polarize یا politicize نہیں کریں گے تو دوستیاں ہو جاتی اچھے relationship بن جاتے investment سا جاتی لیکن ہمیں سیاسی استحکام جو ہے وہ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے چاہیے اس بچوں کے مستقبل کے اندر جو investment ہے وہ ایک چیز ہے مگر اس کے علاوہ ہماری معاشرتی ترقی جو ہے ہمارا جو رکھ رکھاؤ ہے ورک صاحب کے ساتھ ابھی پہلی دفعہ میری ایک وہ تھوڑی سی کیا آپ کہیں گے تھوڑی سی رانے آپ چلے میں میں مانتا ہوں میں سوال پوچھ ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے پاس ہے جس سے میں آپ کی بات مان رہا ہوں ہم تو پاور میں اس وقت ہیں جب یہ ہمیں نہ کہیں کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے ہم تو انہی سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ کے کہنے سے تو یہ ہم سے بات نہیں کریں گے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ سٹیبلیٹی کہہ رہی ہیں اگر کوئی جمہوریت ومہوریت کا کوئی مقام ہے اس ملک میں تو جمہوری طاقتوں کو جمہوری جمہوری قوتوں کو آپس میں بھی مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اگر آپ کو پارلیمان پہ اعتماد ہے پارلیمان کا کوئی مقصد ہے تو پارلیمان میں بھی آ کے آپ کو بات کرنی ہوگی اور پارلیمان کے اندر بھی صرف تو تر اجل لڑائی ہو پارلیمان بھی شام کا شو ہے آٹھ بجے کا وہاں پہ کیا گفتگو ہوتی ہے وہ کوئی تیری کہہ رہا ہوتا ہے کوئی میری کہہ رہا ہوتا ہے کوئی اوے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی توے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں کوئی انگیجمنٹ کا ایلیمنٹ ہو جہاں پہ بیٹھ کے آپ سلیکے سے بات کو آگے بڑھا سکیں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہاں معیشت کے لیے ہمیں چاہیے ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی اور ڈائیلوگ ہمیں معاشرت کے لیے ہمیں رکھ رکھاؤ کے لیے ہمیں تہذیب کے لیے جو زبان ہم بول رہے ہیں جو طریقہ ہے ہمارا انداز ہے ایک دوسرے کی طرف جو رویہ ہے جو پولرائیزیشن ہے اس کے بڑے ڈیپ روٹیڈ اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اثرات سے یعنی اس کا ایک ذاویہ معاشی ہے اور اہم ذاویہ ہے مگر صرف ایک ذاویہ نہیں ہے جمہوریت ایک اور ہے یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں آپس میں میں اور ورک صاحب جب بھی ملتے ہیں میرے خیال میں اس سے بہت بہتر گفتگو ہم کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ہم کرتے ہیں جب کیمرہ نہیں چل رہا ہوتا آج مجھے خود بھی عجیب سا لگا کہ ورک صاحب کے ساتھ کیسے یہ گفتگو ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس ڈائیلوگ کو آگے بڑھنا ہوگا ہمیں سیاسی تناؤں کو کم کرنا ہوگا ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنے ہوگی ورک صاحب آپ ملے پچھ لیتے ہیں اسلام دعا ضرور ہوئی میں آپ پچھ لیتا ہوں میں نے تو اسی سلام دعا ختم ہو رہا ہے آپ پچھ لیتے ہیں آپ پچھ لیتے ہیں یہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مطلب یہ لوگ لاکھ دفع سن چکے ہیں لیکن میں آسکی آگئین وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں مانتے ہی کچھ نہیں تو پھر ہم کیا آپ نے معیشہ استحقام کی بات کی یقیناً وہ سیاسی استحقام سے آئے گا یہ سادی سی بات اس میں ڈکی چھو بھی بات نہیں یقیناً سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑھ چھت تعلقات ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج امام تشریف پر ماتے دعای خیر کی اور وہ آئے ہم نے ریزولیشن بھی پاس کی عمران خان ملک کی خاطر ہر کسی سے بات کرنا چاہتا ہے ہر کسی سے بات کرنا چاہتا ہے میں خان صاحب سے ملا خان صاحب جس طرح بنی گالا میں اور جس طرح سے وہ زمان پارک میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کا بلکل وہی انداز تھا اسی طرح سے اسی اسلوبی سے ان کو ملک کی فکر تھی خواتین کی انہوں نے بات کی کیسز کے حوالے سے بات کی رو فزند صاحب کے بارے میں بات کی انہوں نے اور اس دن ابھی پہلا ہی دن تھا ان کا ریمانڈ ہوا تھا تو خان صاحب بڑے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ وہ شریف نفس آدمی ہے دھرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے تو خان صاحب نے آخری بات جو خان صاحب نے وہاں پہ نکلتے ہوئے کی تو انہوں نے کہا یہ جو مسلم لیگ نون تھی اور پیپلز پارٹی تھی نہیں یہ ڈوب رہے تھے سمندر میں ڈوب رہے تھے ڈوبتے ڈوبتے ان کو ایک بوٹ مل گیا یہ بوٹ کو انہوں نے جپا مارا ہوا ہے یہ بوٹ کو چھوڑ نہیں رہے یہ میں نے کہا خان صاحب اگر وہ بوٹ کو چھوڑیں گے تو دوسرے سائٹ پہ یقیناً آپ ان کو آپ ان کو خواہ جائیں گے آپ ان کو کر لیں گے یہ بات ان کی آئی یہ بات آئی میں نے وہ بات کی جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے اور ہر بندے کو پتا ہے ہر بچے بچے کو پتا ہے ہر پاکستانی کوئی باتوں کا دراک ہے میرے بھائی کو دراک کے ساتھ آپ کو بھی دراک اور احساس ہے وقت ثابت کر رہا ہے وقت نے پہلے بھی ثابت کیا ابھی بھی وقت ثابت کرے گا تو یہ حالات کوئی بات کرنے والے نہیں مجھے تو ایسی آپ کو میری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں سنائی دی آپ کو صرف اس کا جواب مختلف ملا ہے میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے بات کر لو یہ بوٹ کو جفہ مارنے ہیں کس کو مگر بہرحال نہیں کر رہیں گے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ آپ کی میرے سے کوئی دوستی تھوڑی سلام دعا ہے میں نے کہا دوستی انہوں نے کہا سلام دعا یہی سیاسی تناؤں چل رہا ہے چلیں ناظرین ہم تو بات کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے پلائٹ فرم پہ لاتے رہیں گے اور بات کو اللہ کرے آگے بڑھائیں سب کی سمجھ بوجھ اس طرف ہو مرکوز جہاں کے ملک کی اور ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو ہماری طرح سے آجتنا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی